لَبَّئِنچَ يَا حُسَنِن لَبَّئِنچَ يَا حُسَنِن لَبَّئِنچَ يَا حُسَنِن عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہی والسلام على اہلہا سسلہ گفتگو کے یہ نواس سسلہ ہے اور آج اصحاب امام حسین اور انسار امام حسین کے اندر اس شخصیت کا ہم تذکرہ کریں گے کہ جو حدیث غدیر کے راوی بھی ہیں اور حدیث غدیر کے شاہد بھی ہیں اور انہوں نے اس پیغام کو آگے پہنچایا ہے ان کا نام تاریخ نے لکھا ہے حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب انساری خضر جی یہ ان افراد میں سے ہیں کہ جنہوں نے امیر کائنات کا زمانہ دیکھا امیر کائنات کے امیر کائنات کے خاص تربیت یافتہ لوگوں میں سے تھے امیر کائنات نے خود انہیں قرآن سکھایا خود قرآن کی تربیت دی یہاں تک کہ امام کے محبوبے نظر رہے اپھر امام حسن کا زمانہ دیکھا امام حسین کا زمانہ دیکھا اور مکہ مکرمہ کے اندر امام حسین کو آ کر انہوں نے جوائن کیا اور مکہ مکرمہ سے لے کر امام حسین کے ساتھ کربلا تک تشریف لے کر آئے ان افراد میں سے ہیں کہ جو امام کے قریب رہے روز آشور اور امام کے ان ایام کے اندر تاریخ نے ان کی ایک حقایت ایک جملہ لکھا ہے جو تاریخ نے قوٹ کیا ہے کہ جب صبح آشور امام غضو وغیرہ فرما رہے تھے اور تحارت وغیرہ کے مراحل سے گزر رہے تھے ایک خیمہ نسک کیا ہوا تھا امام گئیں اور اس کے بعد عیزہ وقارب گئے حضرت برائر اور حضرت عبد الرحمن عبد الرحب موجود تھے اس خیمے کے باہر کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے حضرت برائر نے جملہ کہا کہ یہ دل لگی کا وقت نہیں ہے بلکہ اب تو ہم جانے والے ہیں خدا کی بارگاہ کے اندر تو حضرت عبد الرحمن عبد الرحب نے جملہ کہا تھا اور جو حضرت برائر نے بھی کہا تاریخ نے دونوں کے تباہ سے جملے کو قوٹ کیا ہے کہ اب کچھ لمحات باقی ہیں اور اس کے بعد حسین ابن علی کے نصرت کرتے ہوئے جنت کی سیر کرنے کے لئے ہم جائیں گے تو حضرت عبد الرحمن عبد الرحب انساری ان کا غلام بھی کربلا کے میدان میں شریعت تھا لیکن کربلا کے مارکے میں جب شہادتیں ہوئیں یہ غلام کربلا سے نکل چکا تھا اور اس نے پوری روایت کو قوٹ کیا جو واقعات حضرت عبد الرحمن ابن رب ان کے ساتھ اور امام حسین کے صاحب کے ساتھ پیش آئے جو حملہ اولہ ہوا اس میں حضرت عبد الرحمن نے شہادت پائی اور جام شہادت نوش کیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لبائی چایا حسین لبائی چایا حسین